بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان آپ لوگوں کو سر سر پہلے اس ویلوکی شروع کرنے سے پہلے اپ ڈیٹ دے دوں کہ میں جو کراچی کا سیشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے آج صبح گیارہ بجے سے جب آپ پیوڈی دیکھ رہے ہوں گے تو میں سیشن لے رہا ہوں گا یہ سیشنز ہمارے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اسلام آباد کی باری ہے اور اس کے بعد پھر لاہور کی باری ہے جو اسلام آباد اور لاہور والے ہیں وہ لائن اپ ہو جائیں ان کے ساتھ ہمارا شروع ہو جائے گا لیکن کراچی والے جو ہیں وہ alert ہو جائیں ان کے پاس ناسے جانے والے ہیں کہ جہاں پر بھی ہماری لوکیشن ہے ایڈریس ہے آپ کو دے دی جائے گی آج سے جو لوگ ریجسٹرڈ ہیں اور جن لوگ کے میں آج سے کانسل نہیں کر رہا ہوں وہ کنفرم ہے وہ ہو رہے ہیں تھوڑا گرہ خراب ہے یہ آپ کو پتا ہے موسمی آج کی طبیلی ہے تو یہ آج اس کو ہم کلیر کر لیں گے انشاءاللہ ابھی تو گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی بیگر بکنگ نہیں ہوئی ہے جو کچھ مسئلہ بھی ہے یا کچھ سلوٹ آویلیبل ہے تو وہ آفیس سے رابطہ کر سکتے ہیں گیون نمبر کے اوپر صرف ان نمبر کے اوپر جو سکرین پر آ رہے ہیں سکرین کے علاوہ جو نمبر ہیں وہ ہماری ریسپانسویلیٹی میں نہیں آتے آپ کو میں بہت بڑی چیز لگا ہوں اس ویڈیو میں کیونکہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ تقریبا تقریبا میں نے انیلائز کیا ہے کہ نائنٹی فائف پرسنٹ لوگوں کو جو ہمارے شاید کنسلٹنٹ بتاتی نہیں ہے یا پھر ہمارے جو نئے لوگ ہوتے ہیں سبسکرائبر نہیں سبسکرائبر جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جوب نکال لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کچھ ریفرینس کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے بات کرتے ہیں ان کی جوب ہو جاتی ہے تو ہم سے کیوں نہیں ہوتی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ چھپایا نہیں ہے اور میں آج آپ کے سامنے بہت بڑی چیز جو نئے لوگ ہیں پرانے لوگوں کے لئے نئی چیز تو نہیں ہیں وہ تو جانتے ہیں وہ تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے خود ہی کر لیا اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن استعمال چیز آپ کے پاس ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہاں پر اپنے ہزاروں کمنٹس دیکھیں ہوں گے کہ یہاں پر کلیرلی منشن ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں میں ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتا کیونکہ وہاں ہزاروں لوگ کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تمام چیزیں تو میں ہزاروں لوگوں کو نہیں جواب دے سکتے کہ یہ ایسا نہیں ایسے ہے ان کی نصیب کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی مشکل ہے تو اللہ کرے یہ مشکل ہی رہے زندگی بھر گزارش یہ ہے کہ ٹول آپ کے پاس ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے اس ویڈیو میں غور دیکھ لیں میں سکرین پر دکھاؤں گا کیسے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کیسے کرتے ہیں آپ کیسے کریں گے چلیے سکرین پر چلتے ہیں اور وہی ویب سائٹ کھولوں گا جس ویب سائٹ کو لوگ زیادہ تر لوگ کریڈ سائز کرتے ہیں تو جب میں زیادہ کریڈ سائز ہوتی ہے میں اس ویب سائٹ پر جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو میں سب سے مشکل چیز تکھا دوں آسان چیزیں بھری پڑی ہیں جوب نکالنا کوئی مشکل بات نہیں میں صافت دے رہا ہوں آپ کو بہت آسان ہے اب آپ آئیے یہ دیکھئے سکرین کے اوپر نظر آرہا ہے آپ کو jobbank.gc.ca جس کو آپ کینیڈا جوب بینک بھی لکھیں گے میں نے لکھا ہوا ہے کینیڈا جوب بینک تو آپ کے سامنے پہلی ویب سائٹ آ جاتی ہے کوئی مشکل نہیں آگیا اس کے بعد آپ اس پہ کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سرچ شروع کر دیتے ہیں which is a wrong way ایسا نہیں کرنا ہوتا آپ کے سامنے کھل گیا کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس میں کوئی پرابلم کوئی بہیمانی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر آپ کو میں نیچے لے آتا ہوں جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر example administration education لوگ یہاں سے کام شروع کر دیتے ہیں نہیں کرنا ہے یہاں سے کام شروع نہیں کرنا ہے advance پہ کلک کریں جب آپ advance پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ پہ سامنے job title employer name اس کے بعد date posted آ جائے گا اس کے بعد employment conditions آ جائے گا ٹھیک ہے نا shift ہے morning ہے flexible hours ہے on call ہے whatever language at work جب میں کام کروں گا تو اس کا environment جو ہے english ہوگا french ہوگا english and french ہوگا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میرے اس میں کام نہیں ہے میں آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کی پریشانی ختم کروں salary virtual اور remote work available پاکستان سے ہی کام کرنے والے ہیں آگے چلیے temporary foreign worker کے اوپر کلک کر دیجئے یہاں پہ کلک کر دیں temporary foreign worker مجھے کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں temporary foreign worker وہ لوگ جو پاکستان جو کینیڈا میں نہیں ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں temporary foreign worker دوسری سائٹ پہ آجائیے یہاں پر top پہ لکھا ہو آئے میں آپ کو شروع سے بھی آجاتا ہوں سوبے اور territories نہیں ہم اسے چک نہیں کریں گے کیونکہ ہم کوئی block نہیں کرنے لگے job source آگے چلیے job categories آگے چلیے education اور training no education آپ کلک کر سکتے ہیں مک کیجئے آگے چلیے canadian and international candidates canadian and international candidates you people are international candidates clear ہو گئے یہ بات کون ہیں آپ لوگ international candidates you people are not in Canada right now تو پھر آپ international candidates ہو گئے یہاں پر اب آپ top title دیں food for example تو ہمارے سامنے 382 jobs آگے ہیں جو ہمارے مطلب کی ہیں جو filter ہیں اس پر کلک کر دیجئے heading سن لیجئے search jobs from canadian employer who want to recruit temporary foreign worker clear ہے search jobs from canadian employer search کیجئے jobs کو ان جگہوں پر ان companies کے اندر جو لوگ international foreign worker کو ڈھونڈ رہے ہیں ٹی بی food service میں نے food لکھ دیا کچھ بھی لکھ دینا مرضی ہے ٹھیک ہے یہاں پر food service supervisor food ethnic food service کچھ بھی آپ یہاں پر آپ یہاں پر search کر سکتے ہیں food service supervisor food cook یا کچھ بھی ٹھیک ہے food counter attendant یہاں پر مکڈانلڈ لکھا ہوا ہے مکڈانلڈ میں job ہے ٹھیک ہے مکڈانلڈ پہ job پہ ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں یہاں پر آئی آپ کے سامنے ڈریس لکھا ہوا ہے پندرہ اشاریہ پچاس آپ کو آرلی آپ کو گھنٹا گھنٹا پیسے ملیں گے چالیس گھنٹے کی آپ کو پر بیگ job کرنی ہے پرمنٹ job کرنی ہے day evening night weekend shift flexible hours early morning سب لکھا ہوا ہے نیچے آجائیے ٹھیک ہے یہ جاتا آتا نہیں ہے how to apply how to apply بے کلک کیجئے یہ آپ کے سامنے email address آگیا ہے ٹھیک ہے email address آگیا ہے اس email کے اوپر آپ اپنی جو ہے وہ cv بھیج دیں آپ کو فوراں worker کے طور پر treat کیا جائے گا آپ کو lemia دیا جائے گا lemia اگر وہ IMB سے نہیں کر رہے تو lemia مان لیجیے ٹھیک ہے ان باتوں پڑا مک کریں ایسے مجھے عجیب لگتا ہے کہ جب آپ لوگ اس پر بحث کرتے ہیں یہ ہماری headache نہیں ہوتی ہے یہ ان کی headache ہوتی ہے employer کی headache ہے آپ بیچ میں lemia کیلئے کیا آپ سو سمجھا رہے ہیں lemia آپ کو مل گیا تو آپ کو lemia کی base پر work permit ملے گا آپ کو حاضری دینی ہے آپ بائیومیٹرک ہوگا جو بھی process ہوگا اس میں بھی آپ مت پڑھیں کیونکہ وہ ہمارا کام ہے وہ ایک لمبا کام ہے پھر government کے ساتھ معاملات ہوتے پھر noc پھر تمام چیزیں police بلا بھی لیں گے اس کی work visa کی fees کی ہوتی ہے تقریبا ایک سو پچیس ایک سو پچھ پن ڈالر مان لیجئے اس کی fees ہوتی ہے آپ کتنی روپے میں کتنی ہوتی ہے آپ تیس ہزار روپے مان لیں کہ اس کی fees ہوتی ہے جو آپ نے اپنے ہاں سے جمع کرانی ہوتی ہے اور اگر آپ خود کرتے ہیں تو یہ فیز ہے اور اگر آپ ہمارے آفیس سے کرائیں گے تو پھر اس کی فیز جو ہے وہ سرمیس چارجز ہیں وہ بھی اپلائے ہو جائیں گے اب آپ کہتے ہیں کہ ایرلائن ٹکٹ بھی تو ہے آپ کو مکڈانلڈ ٹکٹ دینے لگا ہے ابھی تو آپ گئے بھی نہیں تو اس لیے آپ مان لیجئے کہ کچھ نہیں دے رہے آپ کو مان کر چلی سوچ اگر لے ہیں بجٹ کے طور پر جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کے شاپنگ پانچ ہزار روپے کی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی جاب نہیں ہوتی ہے لیکن وہ دماغ میں رکھیں کہ مکڈانلڈ ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو وہ آپ کو پاکستان بارہ لاکھ روپے نہیں بھیجے گا کہ یہ پیسے لیں آپ خرچ کر کے آجائے پیسے نہیں ہوگا لہٰذا جن لوگ فرنڈ نہیں پیسے نہیں وہ جمع کریں جن آپ اگری بڑی بڑی اللہ آپ موسیقی موسیقی